یا خاتم نبیین وَلَا آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا رَحْمُتًا لِلْعَالَمِينَ وَلَغَلُّ لَبِكَ مَالِهِ قَشَفَدُّ جَعْبِ جَمَالِهِ حَسَنَتْ جَمِيعُ خِسَالِهِ سَلُّو عَلَيْهِ وَعَلِهِ حمد و صلاتبات نہیتی باجبول احترام دوستو بزرگو قابل قدر مارو بینو عزیز بچو رمضان شیدہ مہینہ اور فراج جلیلت المبارک دیران بہت برکت والا مہینہ بڑی عظمت شان والا مہینہ اور یہ ایک گھڑی ہے اللہ دی رحمت راڑ پر پورے اور فراج والی رات جدہ مطلق اللہ نے خود قرآن کریم دے اندر شاعت فرمایا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَّ الْفِ شَهَرَ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّوحُ فِيهَا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرٍ سَلَامٌ حِيَا حَتَّى مَتْلَى الْفَجَرِ فرمایا بے شک اس قرآن نو ایسا لیلت القدر دے اندر نازل کی تا اور تُسے کی سمجھو کہ لیلت القدر کی ہے لیلت القدر ہزار مہینیا نالوی افضلہ فرمایا اس رات دے اندر جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نوری فرشتیاں دے نال زمین تے اندے نے اور رات تنو فجر تک برکت والی یا اندازہ کرو نا قرآن کریم دیئے سورت دا کہ رب العالمین خود جس راتنو مبارک فرماوے عزت والی شان والی رات دا ذکر کرے اُدھا اندازہ کون کر سکتا کہ کام بندہ کسے شایدی تعریف کرے نا تو سن تو بعد کئی گلہ ذہن چاندیاں نے کہ پتہ نہیں گل سیئے یا کنی سیئے یا کنی کی گلتے تجس رات دی شان نو اللہ خود بیان فرماوے عزت شان دا اندازہ پھر کون کر سکتا مفسرین نے اس حیاتِ کریمہ دیتا ہے تیک واقعہ نقل کیتا بنی شایدہ کادمی ہے جدہ نا شمون اے ہو بندہ واجڑا اللہ دا بڑے نیک ہے تو بڑا پیارا بندہ سی ایک ہزار مہینہ انہیں رات کھڑیاں ہو کے اللہ دی عبادت کی تھی ساری رات اللہ دی عبادت اور ایڑا دن سینا او کفار نال مدان جہاد دے اندر لڑ دیاں گزاریاں ایک ہزار مہینہ صبح تو شان تک کفار دا مقابلہ اور رات پھر پوری اللہ دی عبادت چاہاں امام علمی علیہ السلام نے صحابہ دے اندر اس بندے دا ذکر کیتا کہ بڑا ہو اللہ دا نیک بندہ بڑا بہادر آدمی دلیل آدمی کہ دیکھو نے ایک ہزار مہینہ انہیں اس طریقے نہ گزاریا کہ ساری رات اللہ دی عبادت اور دنے کفار نال جہاد لڑائی صحابہ نے جو دے گل سڑی نا انہیں دے زین جنگ گل لائی کہ یا رسول اللہ ادھا ایک ہزار مہینہ اللہ دی عبادت کرنا ایک ہزار مہینہ جہاد کرنا اسیتے ہوتے ہیں مقابلے تھے بہت پچھے ہیں کیونکہ ساڑھی عمرہ ہی ہونی یا نہیں ہیں جنہوں اس بندے دا عملہ امام علمی علیہ السلام نے جو دے صحابہ دے گل سڑی نا تو حضور بھی خموش ہو گئے کہ یہ دے اندر تے شک ہوئی نہیں کہ میری عمد یہ عمرہ تھوڑیاں نہیں اس بندے دے عمر کنی کوئی ایک اجدہ عمل این نہ بڑا جبریل امام علمی علیہ السلام دے بارگاہ دے اندر حاضر اندینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسیہ اسگلتے نہ سوچنا پریشان نہ اوڑن او دی عمر نینی ہیں ہزار مہینہ اندین جہاد کی تن ہزار مہینہ اللہ دی عبادت کی تین رات مسلیتے اندین جہاد دے اندر گزر جاندہ وند آقا تسیہ اپنی عمت نوں سلام تی دی خوش خبری سناو او ننو کبھو پریشان نوں دی ضرور کوئی نہیں اگر چاڑی عمر تھوڑی اے عمل تھوڑا وم تانو دا تیسیہ تاکی تی جاوے گی جڑا بندہ اس رات دے اندر اللہ دی عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ فرما داو او سبندے نوں او شمون دی ایک ہزار دی عبادت نالوں زیادہ ثواب عطا کی تا جاوے گا ایک رات او در ہزار مہینہ حضور دی عمتن صرف ایک رات او رات کے لیے لیلت القدر دی رات اِنَّا اَنُزَلَّاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِلْنَا فِي شَهَرِ اللہ نے اینی فرمایا ایک ہزار رات برابر فرمایا اِن رات نوں اَسَا ہزار مہینہ نالوں بھی بہتر بنا دیتا وہ اگر ہزار مہینہ گر لو تو پھر بھی بڑی بات آ مگر اللہ کے نوہ سنوہ بھی بہتر ہو جڑا بندہ سرات جاد کے اللہ دی عبادت کرے گا نفل پڑے گا قرآن دے تلاوت کرے گا امام اللہ کے درود و سلام پڑے گا تسندہ دے نال سرات نوں گزارے گا اُدھے ناما مال دے اندر انج لکھیا جاوے گا جویس مندے نے ہزار مہینہ اللہ دی عبادت پیچھ گزارے نہیں اور بہادر پتہ کنہ سی کہ اُدھے جڑے مقابلے پہ کافر آندے سنڈا قتل ہو جاندے سنڈا مگر اُدھے لکھ سانی سی پہنگ دا اُو محفوظ رہندہ سی اللہ نے انہی طاقت عطا کیتی ہے مقابلہ کردہ وم خود محفوظ رہندہ وم حتیٰ کہ اُدھے کافر جڑے سن مقابلہ کر کر کے تھک گئیں کئی لوگ واصلے جہنم ہو گئیں آخر سوچ دیں اس بندے رہ مقابلہ کرنا ساڑے بس دا روگ نہیں کسے طریقے دے لار اُدھے بیوی نو لالج دتا جاویں اُنہوں اپنے پیسے دے جال دے اندر فسا کے پھر اس بندے نو قتل کیتا جاویں پھر ساڑی جان شٹے گئیں اِدھے مقابلے جیسی نہیں آسکنے کسے طریقے دے لار اُدھے بیوی دےنا رابطہ کیتا جاندہ ون کہندے نے دیکھ جنا مال چاہیدہ دے دواگیں سونا چاہیدہ دے دواگیں جڑی شہدی ضرورتیں دے دواگیں ایسا کر اپنے ہاتھ بھی دے نار دھوکے دے نار حملہ کر کے نو قتل کرنے میں تُساڑی مدد کر پہلے تھے انہیں سوچیا میرا شہرہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں میں نہیں ایسا کر سکتی مگر انہیں لالے جیتند کئی طریقے دے لار اُنہوں اپنے چھکنجے میں چلے اندند فرید دے کے اُنہوں قابو کر لیا اُنہیں آکھیں اچھا چلو کوئی گھر نہیں میں کوشش کرنے یا دیکھا گی کام جاب ہونے یا یا نہیں اُنہیں پتا کی کی تا شمون راتوں تھوڑی دیر واس لیٹے ہوئے سن اُنہیں نا رسیہ بند دیتے گا منجید نار انہیں بند دیتا اُن جڑے لوگ سننا ہوں اُنہوں کیا کوئی نہیں میں بننا گئی تُسی آنکے لے لیو تی پھر آنکے قتل کر لیو اُنہیں آکھیں چلو ٹھیک پروگرام بن گئے شمون بیدار ہون دا ہون جدو اٹھ دا ہون اپنا تھوڑا جا زور لاندہ ایرسیہ ٹھٹ جان دیا نے اُو پھر رہا ہو جان دا بیوی نو پچھدہ وان ایرسیہ کیوں بنیا سن اُنہیں آکھیں کوئی گا لے میں دیکھنا چاہنی سا تیرے اندر طاقت کنی کیا با تیری طاقت دا اندازہ کرنا سی تیری تی بڑی طاقت ہے اُنہیں کیا ہاں ایرسیہ میرے کے کیا اُنہیں کیا اچھا چلو اگلا موقع دے دیا اُنہیں اگلی رات آن دیا یہاں دو دنا تو بعد مضبوط لوئے دا سنگل لیکن اُدھے نال اپنے شاہر میں منجے دے نال بند تم ستی ہوئے سن جدو فیر اٹھنے نے اُنہیں زور لاندہ دیرے لوئے دا سنگل مضبوط بھی ٹوٹ گیا بڑی حران ہوئی کہن لگی ہیں نیتا کے دس بندے دے اندرہ کہ سنگل بھی مضبوط ٹوٹ گیا کہ نال ہی انہیں نا فریب کر دیا اپنے شوہر نے کہن لگی اے دا مطلب ہے تیرے گھڑی دے شاید کوئی بھی نہیں ٹک سکتی کوئی ایسی شاید ہے جیدنا تو وہ فڑیا جاوے تو تو کابو آ سکتا یا تیرے تو کوئی غالب آ سکتا اُن دلدہ صاف آدمی سے انہیں کیا ہاں اے میرے سردے وال جڑے ہیں نا انہیں لمبے وال رکھی ہو ایسا اگر انہ والا دن آج میں وہ جکل لیا جاوے تو پھر نہیں میں شڑا سکتا بی بی کہن لگی چلو کہ پتہ لگ گیا فرقی ہویا کہ شوہر اسی طرح ستا ہویا سی بی بی نے تو کھلال وال جڑے سی منجن بن لے انہوں مضبوط کر کے ایسا بنیا کے وارد کھلے نہیں اُنے دیرنوں کاثر آگئے اُنہ نے شمونوں گرفتار کر کے قتل کر دیتا ہم شہید ہو گئے اللہ دا عذاب ہونا تے بھی آگئے وہ بھی اللہ دے عذاب دے اندر مبتلا ہو گئے مگر اللہ تعالی نے اس بندے دے مقدرہ دے اندر جڑی شہادت والی بات لکھی سنگھ پوری کر دیتی ہیں امام اللنبی علیہ السلام اس بندے دا خلاص اس بندے دے اللہ دے عبادت اس بندے دا جہاد کرنا اپنی امت دے لوگا لوند سے آگ تُسی اُدھے جنہ عبادتیں نہیں کر سکتے اُدھے جنہ جہادتیں نہیں کر سکتے اُدھے جنہی ریاضت نہیں کر سکتے اللہ نے تیانو اقرار دیتی ہے اس راتے اندر تھوڑی بھی عبادت کرو گے اس بندے دے عبادت لانو اللہ جہاں تیانو زیادہ عطا کرے گا تو اللہ نے رات اس واسے دیتی ہے کہ محبوب بھی امت امرا پہمہ تھوڑیاں نے مگر جڑا عمل کر لے گا اس رات جڑا نفل پڑے گا قرآن دے تلاوت کرے گا انجی ہوئے گا جو میں ہزار سال انہیں عمل کی تابع اور پھر دوسری بات اس رات دا اکس اللہ کے قرآن پاک دینا قرآن پاک دا نزول اس رات بے چویا اللہ تعالیٰ قرآن کریم دے اندر فرماندہ شہر رمضان اللہ انزلہ فیہ القرآن اصا قرآن اس راہ مہینے دے اندر نازل کی تنگ قرآن اس مہینے دے اندر نازل ہوئے ہم دوسری بات اللہ کے دعواء لیلہ تل قدر والی رات قرآن نو نازل کی تاوام مہینہ بھی رمضان اور لیلہ تل قدر بھی رمضان سید دے اندر اللہ نے اس مہینے نو قرآن دی نسبت دی وجہ تو اینی شان عطا کی تیئے بارہ مہینے وچو رمضان سیدہ مہینہ سب تو شان والا وہ اور پورے سال دیا راتہ وچو لیلہ تل قدر دی رات سب تو بھو نظرہ شان والی ہے قرآن دی نسبت دی وجہ تو قرآن دی تلق دی وجہ تو تو قرآن یعنی عظمت والی کتابہ کہ جس مہینے میں چاہا ہو وہ مہینہ شان والا بن گیا جس رات میں چاہا ہو را شان والی بن گئی سارے مہینے تے اس رات میں فضیلت مل گئی سارے مہینے تے اس رات میں فضیلت مل گئی اس مہینے مفضیرت مل گئی تجڑِ نبی تے قرآن نازل ہویا اللہ نے اس نبی نمی شان سارے نبیاں نالوں زیادہ تا کی تھی کتاب جو عظمت والی ہے قرآن اللہ دے کتاب اللہ دا کلام امام الانبیاء دے قلبِ انورتے نازل ہویا رب العالمین نے قرآن دی عظمت جگہ جگہ تے خود بیان فرمائی ہیں زراندہ ذکروں مسلمانوں عجلوں کتابہ لکھ دینے کتابہ پڑھیاں جاندیاں کتاب لکھنوالا شروع دے اندر ایک بات لکھ داون میں کتاب دے تحقیق کر کے کتاب لکھئے اگر پھر بھی کسے انہوں کو گلتی نظر آوے کتائی نظر آوے میں انہوں ضرورتو آگاہ کر دیڑا تاکہ اندہوں گلتی دور کیتے جاوے ادھا ہی ہے نا جب یہ کتاب بھی اٹھاؤ گے اوہ دا مصنف ہے جملہ ضرور لکھ داو اپنی میں پوری کوشش کیتی یا مگر انسان آپ پھر بھی گلتی دی تو جیسے ہے وہ ہو سکتی ضرور میں نوہ اگاہ کرے ہو تاکہ اندہوں گلتی نہ روے کوئی بندہ تھوڑی جیتے حریر لکھ داو خودی پانڈی شروع کر دندہ کئی گلتیاں نظر آنڈیاں نہیں اپنی لکھی ہوئی تحریر بندہ خود کہنے دا یارا جملہ ادھا نہیں چاہیدہ ادھا چاہیدہ سی ہے ایتھے ادھا نہیں چاہیدہ ادھا چاہیدہ سی خود انہوں کاٹ دا ہے خود بدل دا خود تبدیل کر دا مگر دنیا دے واحد کتاب قرآن پاک جیتے ناظر کن والا رب العالمین شروع دے اندر بات لکھ داوام علی فلان میم ذالک کتاب لا رئی بخیم ادھے اندر کوئی شک نہیں لا رئی بخیم کتاب دیکھو نا کیسی کہا اللہ تاکہ شروع جپن والا بندہ انہیں تماظ نہ پڑے انہیں یقین نہ پڑے کہ جو بھی میں پڑھنا یقین ادھے اندر کوئی شک نہیں ہے کسے قسم دی کو قطعی نہیں ہے کہ مندر پڑھ کے بارچ پریشانی ہوئے شاید ادھا نہیں ادھا ہو سانگدہ سی ایتھے این اسے این ہونا چاہیدہ سی اللہ کہتا ہے اگر پھر توری پہلے یقین کرنا اس کتاب دے اندر کوئی شک ہے وہ لوگ نہیں ہور پڑے نو امام الانبی علیہ السلام ایک کتاب پڑی مکہ دیا لوگا نے سنی عرب دے اندر نا وہ لوگ جڑے نے عرب دے بڑے ماہر عربی زبان دے سن انہیں ماہر سن کے جڑے اندر پڑے بندے سن نا وہ بھی عربی دے اندر شیر بولنا انہیں واسطے مسئلہ کوئی نہیں سی لمیہ لمیہ کانیاں شیران دے اندر لکھ دے سن بیان کر دے سن جو دو قرآن انہوں نے سم نے پڑیا گیا نا اس سوچن تے مجبور ہو گئے بلکہ عربی تاریخ دا دیا کہ جڑا بندہ زیادہ مہارت حاصل کر لیندہ سی نا وہ اپنا کلام لکھن تو بعد اس کلام نے کعبے دی دیوا دے نا جا کے ٹنگ دیتا جنگل سا بھئی انہوں پڑھو اور پڑھ کے تے جڑا لکھن والا انہوں داد دیو ادھے تاریخ کرو بھئی کیسا کلام انہیں لکھیا اور واقعہ تانی اگر اندر کو گلتی ہوں دی سی پھر ادھے نشان نہیں کیتی جاندی سیکنہ جملہ ادھا نہیں چاہیدہ ادھا چاہیدہ سی اتھے یارف انہی اتھے یارف چاہیدہ سی قرآن اکریم دی سورت نازل اوی سورت القوسر انا آتینا کل قوسر فسلیل ربی کا والحر ان نشانی کا والابطر تنہیتان دی سورت نازلو امام اللہ بیان سیابا نو فرمائیم اس سورت نو قاوت لکھو جا کے دیوارے کا بعد نار لٹکا دی جاویں تاکہ اتھے نوگان کے دے کے فیصلہ کرن ایسی کلام لکھنے ہم او دی اندر خوبیاں زیادہ نے یا جڑا آ کلاما او دی اندر خوبیاں زیادہ نے تنہی اتھاں دی سورت لے کے کابی دی دیوار دینا لٹکا دی تی گئے مکہ دے کافر آن دے نے او شائر بندے آن دے نے جڑے لوگان دے کلامتے تنقید کردے سن اے بات ایدانی ایداؤنی چاہی دی ہیں جملہ ایدانی ایداؤنی چاہی دن کئی غلطیاں نقص کا ڈلوالیں ایک قرآن دی آئد پڑھ دے نے سوچاں تے مجبور ہو جان دے نے یارے کلام لکھیا اکیڑے بندے نے اکیڑے بندے نے لکھیا تنہ جملہیں دی آتا لکھیا تن جملے نے اور اینا با اعتماد کلام با مانی کلام اسی سوئی دیں ہاں کئیڑے بندے نے لکھائے گا کسی نے کیا ہے محمدہ ساتھی تانکی کے گیا صلی اللہ علیہ وسلم اے مکہ دے کسے بندے بندے نے لکھیا اگر کسے بندے نے لکھیا دانا اسی اینا تنہ آتا جی کہی غلطیاں کر لینی ہے انہیں لفظ پورے پورے نے انہیں جملے خور صورت کہ گلتی دی گجاش ہے ہی نہیں انہیوں بندے جڑے عربی محارت رکھ دے نے اور عربی والے سانوں لوگانوں پتہ کی کہنے دے نے عجمی عجمی تو منہ نہ گنگا عربی لوگ کہنے دے نے تُسھی ساڑھے مقابلے تے گنگے ہو تُسھی نہیں سمجھ ساکتے ساڑھی زبان نہ پر ہے بھی ایسے طرح باقی جنیا زبانہ نہیں اوہ دی جڑی گردان ہوں دی ہے نا جدو تو زبان چل دی ہے اوہ دے کہہ دے کلیے جڑے نے اوہ دے تھوڑے جے اصولا عربی دی زبان انہی وسیعہ کے دے چودہ سی گئے ہو ایک جملے دے تو انہ بریقی دے میں کم چلے جاندہ وہاں کہ ہر بندہ عربی زبان سمجھ ساکتا نہیں اوہ عربی والے کہہ رہے ہیں کہ ایک کلام کسی انسان دا نہیں مسلمان و امام والنبی علیہ السلام جو دولہ دا قرآن پر دینے مکہ دے کافر سن دینے مجبور اور جان دینے پھر جے کہہاں نبی محمد اللہ دا نبی اللہ نے کتاب نازل کیتی ہے پھر تو انہاں مذہب ختم ہو گیا نا پھر انہاں پھلے بچنا کچھ نہیں کدھی کہن دینے کسی شاہد دا کلامہ کدھی کہن دینے کہ نہیں کسی جادوگر دا کلامہ جادوگر نے جوڑے آبا جڑا سن دا نبی دیتے اثر ہو جن دا کدھی کہن دینے کہ نہیں فلاں بندہ جڑا نبی دے گے گیا وہ اللہ نے قرآن کریم دے اندر انہاں دے چار ایک گلنہ جلی اندر جواب دیتا پہلے کہتے ہیں بھئی یہ کوئی انسان دا کلامہ اللہ نے فرمایا چلو انسان دا کلامہ تو تسی بھی انسان ہو تو بڑھوئی دن دا اس کتاب ورگی کتاب بڑھا کے لیاؤں مقابلہ کرو اپنے احمیتی لوگ صد لبو پورے قرآن دا مقابلہ کرو یہ عیت نازل ہو گئی کوئی جواب نہیں آیا چلو ایسا کرو دوسری دیت دس صورتہ ورگی اندر صورتہ بڑھا کے لیاؤں اپنے سارے احمیتی کٹھے کر لوگ بیجو سوچوں سوچ کے کتاب تیار کروں دس صورتہ بڑھا لوگ جواب کوئی نہیں آیا امام اللہ بیات اللہ نے پھر قرآن دیا تنازل کی تیم وَاِنْ كُنْ تُمْ فِي رَيْبِ مِنْ مَانَ ذَلَّا لَا عَبْدِ نَا فَاتُو بِي سُورَةٍ مِنْ مِسْلِهِ وَدُوْ شُهَدَاءُ وَاَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْ تُمْ سَادِقِينَ ذرا کہونا سبحان اللہ دیکھونا قرآن کیسا چیلنج کر ریا با کہ پوری کتاب دی مثل کتاب لے ہو نہیں لے سکتے چلو دس صورتہ لے ہو دس صورتہ بھی نہیں لے سکتے تھلے تو تھلے گا لاغی ہو ایک صورت اللہ پر مثلے یہ دی مثل اِنَّا تَعِنَا قَلْ قَوْسَرْ وَرْگِ ایک صورتہ لے ہو شوڑی جائی اور آپ نے جنہیں حمیدی ہو بھی سادلو وہ اچھا کیسی مزیاری گالہ اللہ نے اگلی آتے ہیں اندر پتا کی فرمایا فَإِلَّمْ تَفَالُوْ وَلَنْ تَفَالُوْ فَتَّقُ النَّارِ اللَّةِ وَكُودُ حَنَّاسُ وَالْحِجَارًا وَعِدَّتْ لِكَافِرِينَ فرمایا تُسی نے یہ دا مقابلہ کر سکتے ہرگز نہیں کر سکتے چودہ سو سال ہو گیا کوئی مائی نے لال ایسا پیدا نہیں کیتا جڑا کہے لوجیت اسی کہنے سے ایک صورت اب ایک ہو میں دو بڑھاتی ہیں کر لو مقابلہ کوئی مندہ ایسا پیدا ہویا نا کیامت تک ہوڑا اوہ دی وجہ پتا کیا انسان جڑا کم کر دائے دوسرا انسان اس تو بہتر کر لیندہ بہتر کر لیندہ بہتر جہاز بڑھیا پہلا جڑا بڑھیا سی اوہ دی سپیڈ تو اگلا جہاز تیز بن گیا اچھا بن گیا اوہ دی سواریاں زیادہ بینڈ ہے پہنیا جڑی شہ انسان بنا لیندہ وہاں بعد وہاں انسان اس تو اچھی بنا لیندہ وہاں ہر چیز پر دیکھیں جاؤ پہلے وہ چیز بنیئے تو تھوڑی سی چھوٹی سی بعد اچھا آلہ بن گئی اس تو خون سورت بن گئی زیادہ ہو دی یعنی مقار عزت والی چیز بن گئی مگر قرآن اللہ دی کتابہ چودہ سو سال تو بعد بھی کوئی معین لال جمعہ نہیں جڑا کہوے لو جی میں اس تو آلہ بنا دیتی ہے تُسی برابر کہا دیو میں اس تو آلہ بنا دیتی ہے اور پھر اگر کسی دنیا دار دا کلام ہم داتے یقیناً دا مقابلہ ہو جڑا سی ایک کلام آ اللہ دا کلام ایدہ مقابلہ دنیا دا انسان کر سک دا نہیں آ وجہ ہو رو وجہ کوئی نہیں اگر کسی انسان دا کلام ہم دا تو یقیناً مقابلہ ہونا سی کئی کتابہ مارکیٹ چاہ جانیاں سی اور دنیا دے انسان کٹھے ہو کے سوئی دیتے ہون گئی نا یار اسی جدہ مقابلہ کریے کوئی کتاب تیار کریے کوئی صورتہ تیار کریے مگر پھر بے بس ہو کے مجبور ہو کے کہنے دے ان کے نئی یار ساڑے واسطہ کم نہیں ہے اوہ بے مسلمہ بے مثال کتاب اللہ نے مسلماناں اتا کیتی ہے تے اسرات اتا کیتی ہے اچھا کوئی ہوئی مزیعہ لگا اللہ کتابہ پہلے بھی آئے یا نہیں صحیفے بھی آئے نبیان دن آکول اور تین کتابہ پوری آئے یا نہیں حضور تو پہلے کیڑی کیڑی توریت موسیٰ علیہ السلام تے زبور دعود علیہ السلام تے نازل ہوئی انجیل حصہ علیہ السلام تے نازل ہوئی تینے کتابہ ختم ہو گئی ہو لوگاں دے کول ہیل نہیں لیکن بنابتی جوڑیاں گلہ اینک بہودگی ہونا کتابہ دے اندرہ توریت پڑھ کے دیکھ لو یا انجیل پڑھ کے دیکھ لو تُس ہی کم ہو گیا کہ میں نے پڑھ لیا میں اپنی بیٹی نے انہی پڑھ دماغ انہی بہودگی ہو دے انہی گلت کانیاں انہی گلت واقعہ جوڑے ہوئے رہے کہ بندہ پریشان ہو جائے گا میرے کو پہی انجیل پڑھ کے دیکھ لو ایسی ہی بہودہ کانیاں دے اندر کہ بندہ سوچ دا کہ یار چلو میں گلتی کر لیا میں پڑھ لیا مگر قرآن ایسی عظمت والی کتابہ ہر مسلمان کہنے دا یار ممی پڑھی جاتے میری اولاد ہوں اس کتاب میں پڑھنا چاہیدہ بولو ٹھیک ہے کہ نہیں کوئی نہیں کہے گا میری بیٹی نہ پڑے میری پہنڈ نہ پڑے میری بیوی نہ پڑے میری ماں نہ پڑے کہنے دا نہیں ہر ایک لو پڑھنا چاہیدہ حالانکہ قرآن نے ساریوں نے کرنا چیتے ہیں میہ بیوی نے تعلقات دی بات کیتے ہیں بیوی نے حقوق دی بات کیتے ہیں کیڑا مسئلہ دنیا داری قرآن نے بیان نہیں کیتا مگر جڑی انجیل دے اندر تو رہت دے اندر بہرودگی ہے نا اسی بات کوئی نہیں اثر کیتے ہیں یعنی یودہ نکال نہیں ہے جنہے تو بندہ پریشان اور پیارے گالنے چاہیدی مسلمان اللہ نے اس کتاب دے اندر نیعظمت رکھی ہے نشان رکھی ہوئی ہے کہ اگر دنیا دا کلام دنیا دی کتاب کنی بھی مزیدار ہوئیں کنی بھی خوبصورت ہوئیں دل کردہ پڑھ نواز تین ایک ورہ پڑھو گے دوسری ورہ پڑھو گے مزا نہیں آوے گا اور نہ تلچسپی نہیں ہوئے گا اور نہ شوق نہیں ہوئے گا یہ دو تیسری ورہ پڑھو گے یا چوتھی برہ ہاتھ لاؤ گے اپنا دل بھی کہے گا دوسرا بھی کہے گا وقت زیادہ کرنا ہے دے اندر کیڑی گالنہ ہو اپنا دل بھی کہے گا یار میں پریشان وقت زیادہ کرنے ہوں بولو ایدہ ہوں دائے کہ نہیں دنیا دی کتابہ نکال کر رہے ہمیں اس کتاب دی عظمتہ کا جنی عرہ پڑھو گے او نہ ہی مزا بولو زیادہ آئے گا دل کرے گا کہ یار کہ میں لیڈ ختم کی تھی اسے ان میں جلدی پڑھنی ہوں ان میں جلدی نہ بیٹھا ہوں گا جلدی مقام ہوں گا ایسا سلسلہ قرآن کریم دے اندر کئی بزرگاں دے حالات زندگی پڑھے کہ انہ نے ایک ایک رات دے اندر کئی کی ورہا قرآن پر مکمل پڑھے ایک رات دے اندر ایک جلدہ بابا ہے نا شاہ کوٹڑا نو لاکھ ہزاری سنیا ہے نا نا یہ نو لاکھ ہزار کیوں نے انہوں کہندے نہیں انہوں کہندے جی انہوں نے نو لاکھ ہزار ورہ قرآن پاک پڑھے آبا اندازہ کرو ذرا یعنی ایک رات دے اندر کئی کئی ورہا مولا علی شہرِ خدا رضی اللہ تعالی فرمانے لوگوں میں اس کتاب نہیں پتا کنی شہدی پڑھنا ذرا سوچ کے دیکھے ہو ذرا علی المرتضی شہرِ خدا فرمان دے رہے کہ میں کوڑے دے اندر نکاب جڑی ہوں یہ نا جتے مدہ پیر رکھے کوڑے دے سوار اندار کاٹھی تے بیندہ ہوا کہہ دے رہے کہ میں ایک دو پیر رکھا اوٹروں میں قرآن دی طلابہ شروع کردہ ہوا یہ تو میں صدہ ہوکے بیٹھاں گا تو قرآن مکمل پڑھ لما گا کنہ کی ٹیم لائے دا ذرا سوچوں بس کوڑے دی ذہن رکھ دیتی جائیں رکاب دیتی میں پیر رکھ لما میں صدہ ہوکے جو تو بیٹھاں گا تو قرآن مکمل پڑھے آ جائے گا اللہ نے ایسے ایسے بندے بھی دنیا دے اندر پیدا کیتے نہیں ذرا سوچوں بس جیڑا بندہ ایدی چھتی قرآن پڑھ دا انہیں زندگی جیفر کنی ورہ پڑھے ہوئے گا کوئی اندازہ کیتا جا سکتا نہیں تو اس یہ دیکھو نا ذرا اگل جیڑی آن بندہ محسوس کرے گا صورت فاتح جیڑا بندہ نماز پڑھ دا تھے ہر ذکار چھے پڑھ دا ایک ورہ یعنی چار کا تو صبح پڑھ لی ہے تو چار دفعہ پڑھ لیں اور ایسا مذابہ کہ کوئی بندہ اتراز نہیں کر دا کہ یا تو صبح بھی ہو صورت پڑھی سی مگردی نماز آئی ہے اشادی نماز آئی ہے اشادی نماز آئی ہے اشادی نماز آئی ہے ویر کاتا پڑھی ہیں گئی ہیں تین ویتر پیڑے نے ہر نکار دیا اندر صورت فاتح پڑھی ہو ہر روز پڑھنا وہ دس سال تو پڑھنا تیرے بی سال گزر گئے نہیں اس سے صورت پڑھی جانا ہے کہ دیئے کسی بندے نے اتراز کی تا یا ہوتا زین اس پاسے نو گیا ہوئے کہ چلو مولی صاحب ہون جان دے ہو کوئی صورت پڑھ شروع کر لو ضروری ہے کہ فاتح پڑھ کیا کے شروع ہونا بھئی اس پاسے تیانی نہیں جانتا تیانی تیانتے تا دے جاوے نا جب بندے دیل اکتایا ہوئے تو دیل تک تاندہ ہی نہیں بولو ذرا اکتاندہ دیل کردہ کہ ہور پڑھی ہے بار بار پڑھی ہے اکرہ قرآن مکمل کر لیا تو دوبارہ پھر شروع ہو جاندہ بندہ حتیٰ کہ زندگی موقع جان دییا مگر مزا ختم ہندہ نہیں پس ایک حدیث پر سنو اس تو بعد اپنا ساتھ و تسبیح پڑھی ہے امام الانبیاء نے صحابہ دے اندر ایک مثال دے کے بات کیتی ہے ایک مثال پتہ کیوں دیتی یہاں دی گلنو سمجھا انواس اللہ دے پیارے مابوب امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سنو اس قرآن کے مسلمان دی مثال انجا جو میں کوئی ایسا فرن دا وم جڑا بندانو کھان دا وم خوبصورت زیکہ وم نہ بھی کھاوے تے او دی خشبو بڑی مزے دارم فرمایا مسلمان تے قرآن پڑھ والے دی مثال دا و جو میں کوئی ایسا فرن کھانتا و مزہ تے ہے و نہ کھاوے تے خشبو ضرور اندی کوئی ایسا فرن ہے جدہ تسی آمب لیلو بندان نہ کھاوے تے بڑا ہی مزہ نہ بھی کھاوے تے خشبو ہو دی بڑی ہی ہو دی بڑا خوبصورت یعنی خشبو آن دی لانگے بندان بیٹھا ہوئے امپے ہڑ لگے فرمایا مومن دی مسال دا جڑا مومن ہے تے قرآن پڑھ دا جتا وہ مسلمان جتا فالے نا جنہو کھائی ہے تے مذہ بھی یا تے خشبو بھی اے وے جتو مسلمان مومن قرآن پڑھ دا ہے نا اے دی جب ہی خشبو وہ ستریں نکل دی اگلی مثال حضور نے فرمایا اس بندے دی مثال جڑا مسلمان مگر قرآن نہیں پڑھ دا ہے مسلمان مگر قرآن نہیں پڑھ دا ایسے فال دی جڑا ہے تے مذہ دار مگر خشبو کوئی نہیں وہ کڑا فال سر دا وہ خجور خجور کا دی خادی کے نہیں بولو ذرا بڑی مٹھا سا زیکہ وقت خوصورتا مگر ٹیر بھی لگا ہوئے تو خشبو نہیں ہوں دی رسول اللہ نے فرمایا اس مومن دی مثال جڑا ہے تے ایمان والا مگر قرآن نہیں پڑھ دا اندر تے ایمان ہے گا مگر اس ایمان دی لذت حلاوت وہ بار نہیں نظر آ رہی کیوں انہیں قرآن جو نہیں پڑھ دا تو تیسری مثال حضور نے فرمایا کہ اس بندے دی مثال جڑا ہے تے بے ایمان لیکن پڑھ دا قرآن ایمان سینے کوئی نہیں ایسے لوگ بھی آگے نہیں قرآن ہونا جس زبان تے جاری ویسے بے ایمان ایمان کوئی نہیں اندر وہ دی مثال حضور نے فرمایا ایسے فالدی جڑا ہے تے کڑوا مگر زیکہ ہو دا کوئی نہیں خشبو ہے گیا زیکہ دے اندر بڑا کڑوا لیکن خشبو آگے ہیں کیونکہ قرآن دے پندی خشبو تے ہے اندر کھاتا کوئی نہیں اندر کھا لیا تے چوتھی مثال رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسا بندہ جڑا ہے بے ایمان تے قرآن بھی نہیں پڑ دا او دی مثال ایسے فالدی جڑا زیکہ بھی کورا ہے تے خشبو بھی کوئی نہیں دونہ ترہیم بے زیکہ خان بچ بھی کڑوا جدا تمبا تمبا گدی دیکھیا آنا او دی اندر خشبو بھی کوئی نہیں تے کورا بھی بہت زیادہ بولو ذرا ہے کہ نہیں سلطان بہت رحمت اللہ نے کیسی مزیار گل کیتی ہے آفرما دینے نون نال کو سنگیان سنگنا کریے تے کل نو داگ نال لائے آفرما میں قدی تربوز نہیں تھی دن پمے توڑ مکہ لے جائے موسیقی موسیقی